اپنے عاشقوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے والے خاجہ سراؤں کے قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد صدر خاجہ سراؤں ایسوسیشن علماز بوپی نے کہا ہے کہ اکثر خاجہ سراؤں کے قتل میں ان کے عاشق ملوث ہوتے ہیں لہٰذا خاجہ سراؤں کو چاہیے کہ وہ مردوں سے جنسی تعلقات بنا کر جان داؤ پر لگانے کی بجائے اپنے پیشے پر توجہ دیں یاد رہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے پاکستان کے چار اصوبوں میں خاجہ سراؤں کے اپنے عاشقوں کے ہاتھوں قتل کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اس سلسلے میں تازہ ترین واقعہ فیصل آباد کے نوجوان خاجہ سراؤ سیمی کے قتل کا ہے جس کو مبینہ طور پر اس کے ایک عاشق نے دیگر تین ساتھیوں کی مدد سے قتل کیا لیکن پولیس کو ابھی تک قتل کی کوئی شہادت نہیں ملی لاش کے نمونے فرانسک رپورٹ کے لیے لاہور کی لیبارٹری بھیجوا دیے گئے تاکہ قتل کی اصل وجہ کا پتہ لگایا جا سکے پولیس کے مطابق لاش پر تشدد کے نشانات موجود ہیں بندنے والے خاجہ سراؤ کے گروہ اور چچا نے قتل کا مقدمہ درچ کرایا ہے اس قتل کے بعد خاجہ سراؤ ایسوسیشن کے صدر الماز بابی نے کہا ہے کہ جب خاجہ سراؤ محبت کر کے بے وفائی کرتے ہیں تو مو بولے خاون انہیں قتل کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے چیلوں کو ہم جس پرستی میں ملوث ہونے سے باز رہنا چاہیے اور اگر کسی سے محبت کر کے ساتھ رہنے لگیں بھی تو کسی دوسرے کے ساتھ تعلقات نہیں بنانا چاہیے کیونکہ حالیہ مہینوں میں نوے فیصد خاجہ سراؤں کو بے وفائی پر قتل کیا گیا ہے فیصل آباد کے علاقے داؤدنگر میں رہائش پذیر فائضہ خاجہ سراؤ کے مطابق سیمی نامی خاجہ سراؤ کی عمر صرف سترہ سال تھی اس کی نمان بٹ اف نومی سے گہری دوستی تھی جو اس کے گھر اکثر آتا تھا وہ چار اپریل کو آیا اور سیمی کو زبردستی ایک فنکشن پر لے جانے کی ضد کرنے لگا سیمی چلی گئی لیکن پورا دن اس کے واپس نہ آنے پر فائضہ نے معلومات لینے کی کوشش کی تو ان دونوں کا نمبر بنتا جس پر پریشانی ہوئی فائضہ کا کہنا تھا کہ شام کے وقت نمان بٹ رکشے پر آیا اور سیمی کو گلی میں ان کے گھر کے سامنے پھیک کر فرار ہو گیا جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کی حالت سخت خراب تھی ہم اسے ہسپتال لے کر گئے جہاں رات گزارنے کے بعد پانچ اپریل کے صبح سیمی انتقال کر گئی فائضہ کے مطابق اس نے متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر درچ کروائی کے سیمی کو نمان بٹ نے دیگر تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر اجتماع زیادتی کے بعد قتل کیا ہے مقدمے کے تفتیشی افسر تارک محمود کے مطابق انہوں نے واقع کی ایف آئی آر درچ کر لی ہے اور قانونی کاروائی شروع ہو چکی ہے تاہم کیا سیمی کو قتل کیا گیا یہ حتمی طور پر اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچی تو زندہ تھی لیکن پولیس نے لاش کے نمونے لے کر فرانزی کرانے کے لیے لاہور ریبارٹی کو بھیجوا دیئے ہیں جن کی ریپورٹ دو تین دن بعد آئے گی اور موت کی حتمی وجہ اسی ریپورٹ سے ہی ثابت ہوگی جب تفتیشی افسر سے ملزمان کی گرفتاری کا سوال کیا گیا دونوں نے جواب دیا کہ واقع کے بعد نمون بڑھ منظر سے غائب ہے اور دو دن بعد عدالت سے زمانت قبل از گرفتاری کروالی پولیس کی کوشش ہوگی کہ عدالت میں موقع پیش کر کے اس کی زمانت خارج کروائی جائے اور اسے گرفتار کر کے بقیدہ تفتیش شروع ہو ان کا کہنا تھا کہ جو دیگر تین نامعلوم افراد ایف آئی ایر میں نامزد ہوئے ان کے بارے میں بھی مرکزی ملزم کو ریمانڈ میں لے کر ہی پوچھ کچھ ہوگی ان کا کہنا تھا کہ مختلف گواہان اور اہل علاقہ کے بیانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس کی دوستی میں کسی تنازے پر جگڑا ہوا ہے کیونکہ دونوں کے درمیان گہری دوستی بتائی جاتی ہے دوسری طرح پاکستان خاجہ سرائی سوسیشن کی صدر الماز بابی نے بتایا ہے کہ ایک بزشتہ چند سالوں میں جو سو سے زیادہ خاجہ سرائی قتل ہوئے ہیں ان میں سے نوے فیصد کے قتل کا مبینہ مہرک ان کے اپنے چانے والوں سے شادیاں کر کے بے وفائی کرنا تھا انہوں نے کہا کہ حقیقی طور پر خاجہ سرائی بہت کم ہے بیشتر وہ ہیں جو لڑکے یہ لڑکیاں شوق میں خاجہ سرائی بنتے ہیں اور وہ تقریبات میں ناچنے گانے کے دوران پیار محبت میں مردوں سے جنسی تعلقات بناتے ہیں الماز بابی نے کہا کہ فیصل آباد میں پیش آنے والے واقعے میں بھی ان کی تلات کے مطابق یہی معاملہ ہے سیمی نے نمان بر سے جنسی تعلق بنا رکھا تھا انہوں نے کہا کہ حکومت نے بغیر تصدیق کے خاجہ سرائیوں کے شناختی کارڈ بنا کر انہیں مستقل خاجہ سرائی کی پہچان دینے کی پالیسی بنائی ہے جس پر انہیں تحفظات ہیں بابی نے بھی سپرنکورٹ میں اسی پالیسی کو چیلنج کیا تھا کہ جالی خاجہ سرائی بند کر ہم جس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور بعض انجیوز غیر ملکی فنڈنگ سے اس معاملے کو پروان چڑھانے کا باعث بن رہی ہیں الماز بابی نے کہا کہ پشاور میں میشا فیصل آباد میں ریشم روول پنڈی میں تانی اور نائلہ نامی خاجہ سرائوں کو بھی ایسے ہی قتل کیا گیا اور اسی طرح پشاور میں بھی نازو نامی خاجہ سرائے نے صداقت نامی شخص سے دوستی کی اس کے لاکھوں روپے خرچ کروائے بعد میں بے وفائی پر اس نے اگز 2018 میں اس کے ٹکڑے کر کے انہیں قتل کر دیا الماز بابی کے مطابق دیگر کیسوں میں بھی خاجہ سرائوں کے عاشق ملوث تھے اس لئے خاجہ سرائوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشے پر توجہ دیں اور مردوں سے جنسی تعلقات بنا کر جانتا اوپر نہ لگائیں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا